شہر کریم قدع طل شہر الصیام والعمل لفش ریدام شہر حل شہر عجائی والعمل بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة اسلام میں نماز کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے مگر امت آہستہ آہستہ اس فریضے میں کوتہ ہی برتی چلی جا رہی ہے بہت سارے لوگ جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ زکاة کب فرض ہوتی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت متحرہ نے زکاة کی فرضیت کے سلسلے میں چند شرائط بیان کیے ہیں سب سے پہلی شرط جس شخص پر زکاة فرض ہوتی ہے اس کا صاحب نصاب ہونا مالدار ہونا اور اپنی ضرورت سے زائد مال پر ساڑھے سات تولہ سونا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار اس کی قیمت کے برابر مالک ہو کر اس پر ایک سال کا گزر جانا تو ایسے آدمی پر زکاة فرض ہو جاتی ہے جس دن وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کے برابر مال کا مالک ہوا اس دن سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مکمل ایک سال کے بعد اسے زکاة ادا کرنی فرض اور ضروری ہوتی ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے جہاں پر شریعت متحرہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس پر ایک سال گزر جائے وہیں پر شریعت نے یہ بھی وضاحت کی کہ زکاة کن لوگوں کو دی جائے شریعت متحرہ نے زکاة کے سلسلے میں قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ میں مصارف زکاة یعنی جن لوگوں کو زکاة دی جائے ان کا تذکرہ کیا ہے تذکرہ کرتے ہوئے تقریباً آٹھ اصناف کو ذکر کیا ہے جس میں قرآن کریم نے ذکر کیا فقیر غریب مسکین اور وہ غیر مسلم کہ اگر اس کی تھوڑی سی مالی مدد کر دی جائے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے معلفت قلوب جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا مگر اسلام پر ابھی جم نہیں پا رہا ہے تو زکاة کے مال کے ذریعے اس کا بھی تعاون کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ زکاة غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوتی زکاة مسلمان ہی کو دینا متفقالی طور پر ضروری ہے تو زکاة کی فرضیت قرآن کریم نے جو ذکر کی ہے ان لوگوں کو تلاش کر کر یہ ضروری نہیں کہ تمام ہی لوگوں کو زکاة دی جائے البتہ یہ ضروری ہے کہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے انہی کو زکاة دیں زکاة دینے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو کتاہی ہے ان کتاہیوں میں کتاہی یہ ہے کہ لوگ زکاة کے لیے بعید اور دور کی جہوں کو دوسرے ملکوں کو زیادہ توجہ کا مرکز بناتے ہیں جبکہ زکاة کے سلسلے میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ کام کرنے والا مزدور طبقہ یہ بھی آپ کی زکاة کا مستحق ہے اور یہ لوگ چونکہ آپ کے قریبی ہیں لہذا انہیں زکاة پہلی فرصت میں دینی چاہیے ہاں والدین کو اور اپنی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے البتہ دگر قریبی رشتداروں کو زکاة دینے کی شریعت نے گنجائش ہی نہیں بلکہ وہ زیادہ ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے زکاة کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اس کے بعد یہ اندازہ نہیں لگاتے ہیں کہ اس مال پر کتنی زکاة ہوگی بلکہ اپنے طور پر ہزار دو ہزار پانچ ہزار رقم لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فریض زکاة ادا کر دیا تو یہ سراسر بے بنیاد ہے مکمل طور پر اس کا حساب کر کر جتنا آپ پر فرض ہوتا ہے اتنا ادا کرنا ضروری ہے ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان کی ہے کہ ہی مال قیامت کے دن پگال کر اس کے پیٹ میں بھرا جائے گا اور ان کے پیٹ بڑے بڑے کر دیے جائیں گے جن میں ازدہت دوڑ رہے ہوں گے اور بھی سخت وعید بیان کی گئی ہے لہذا زکاة کے اس نازک مسئلے کو ہم لوگ خاص طور پر ہمارا مالدار طبقہ توجہ کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ لیتے ہوئے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور شریعت متحرہ کے فرائض کو مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ